جمعیت علماء ہند کے ذریعے لگائے گئے ہیں کاموڑیوں کی مدد کے لیے کیم ڈلی دنگو کا کیندر بن درہا جاہدہ آباد میں جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے باہر نمازیوں نے شیب بھکتوں پر برسائے کمیشنر اور ڈی آئی جی نے مضفرنگر کے کاموڑیوں پر کی پشت پیرٹ سے مضفرنگر کے راستے میں کئی جگہ لگائے گئے ہیں مسلمانوں کے ذریعے کاموڑ کی سیوہ کرنے کے لیے کیمپ ڈلی دنگو کا کیندر بن درہا جاہدہ آباد میں جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے باہر نمازیوں نے شیب بھکتوں پر برسائے پھول اسی طرح سے مضفرنگر کے علاوہ دیش کے کئی جگہ پر خاصتہ سے اتر پردیش میں کئی جگہ پر جمعیت علماء ہند کے ذریعے لگائے گئے ہیں کاموڑیوں کی مدد کے لیے کیمپ اس کے ساتھ ہی کمیشنر اور ڈی آئی جی نے مضفرنگر کے کاموڑیوں پر کی پشت ورسہ پشت ورسہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہونے والے تھی لیکن موسم کی خرابی کے چلتے ہیلیکاپٹر کا استعمال نہیں ہو سکا یہ تو ہی کچھ ایسی ہیڈ لائنز جو آج کل سوشل میڈیا پر کافی چھائی ہوئی ہیں اور خاص طور سے مسلمانوں کے بہت سارے شورٹس بہت سارے ویڈیوز جو کاموڑیوں کے لیے کیمپ لگا کر کے ان کی سیوہ کر رہے ہیں اسی طرح کا ایک ویڈیو بجنور سے بھی آیا ہے کہ بجنور میں مسلمانوں نے کاموڑیوں کے لیے کیمپ لگایا ان کے کھانے کا انتظام کیا اور داری ٹوپی میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکڑوں کی سنچہ میں جو مسلمان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور سیوہ کر رہے ہیں یہ سب چیزیں سامنے آنے کے بعد کئی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں خاص طور سے جمعہ تلماہ ہند کے ذریعے یو بیپ میں جو کئی جگہوں پر ٹینٹ لگائے گئے ہیں پانی اور شربت باٹتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جمعہ تلماہ ہند کا اسکاؤٹس میں موجود ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی شیر سکتا ہے یعنی جمعہ تلماہ ہند کے جنرل سیگریٹری جمعہ تلماہ ہند کے ادھیاکش مولانا محمود مدنی یا مولانا عرشد مدنی ان لوگوں کی بینا کسی پرمیشن کے یہ کیمپ لگائے گئے ہیں کیونکہ یہاں پر باقاعدہ اسکاؤٹس کے جو گارٹس ہیں جن کو ٹریننگ کی جاتی ہے اسکاؤٹس کی وہ بچے یہاں پر موجود ہیں وہ بھی سیوہ کر رہے ہیں باقاعدہ جمعیت کا بیچ لگا کر کے اور اسکاؤٹ کے ڈریس میں اب جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تو سوال کھڑا ہو گیا کہ آخر اس طرح سے سیوہ کرنا کیا درش آتا ہے کئی ایشو اس معاملے کو لے کر اٹھائے جا رہے ہیں جمعہ تلماہ ہند جو دیش کی سب سے بڑی مسلم جماعت ہے اکثر مسلمانوں کی ایشوز کو لے کر سامنے آتی ہے وہ الگ بات ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد جس طرح سے سڑکوں پر اترتی جمعیت وہ اترنا بند کر دیا گیا ہے سوائے کورٹ کی لڑائے لڑنے کے اپنے آپ کو کورٹ تک ہی محدود کر دیا گیا ہے جمعیت کے ذریعے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلحتن سڑکوں پر اترنا ٹھیک نہیں ہے اور اس کے بہت سارے جواز دیے جاتے ہیں لیکن پہلی بار کاؤڑیوں کے لیے اس طرح کا کیمپ لگانا وہ بھی ایک جگہ نہیں بلکہ درجنوں جگہ کے شوٹس آ رہے ہیں اتر پردیش کے مختلف علاقوں سے بناراز کانپور مظفر نگر میرٹ ان جگہوں سے درجن پوری طرح سے شوٹس آ رہے ہیں تو سوال دو طرح سے ہو رہے ہیں کہ کیا مسلمانوں نے اب اپنے آپ کو پوری طرح سے سرنڈر کر دیا ہے وہ خوف زدہ ہیں ایک سوال یہ ہو رہا ہے کہ ہندو مسلم بھائیچارہ کے لیے یہ کیمپ ضروری ہیں جس کا جواز جمعیت کے ذریعے یہ دیا جا رہا ہے کہ ہندو مسلمانوں کے اندر جو ایک دوری بڑھ گئی ہے وہ اس طرح کے کیمپ لگا کر کے اس کو پاتا جا سکتا ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے تو کیا اس طرح کے کیمپ لگا کر کے جو ایک خائی بن گئی ہے ہندو مسلمانوں کے درمیان اس کو پاتا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا مسلمان اپنے آپ کو پوری طرح سے سرنڈر کر چکے ہیں اور یہ صرف مسلمان ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں یا سیکولر ذہنیت کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں اور اس کے کیا نقصانات سامنے آئیں گے یہ بھی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ایک فتوہ اس پورے معاملے کو لے کر اس پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر اس طرح کے عمل کو لے کر کیا یہ شرک نہیں ہے اس کو لے کر کے فتوے آ رہے ہیں اور ایک فتوہ ایسا گردش کر رہا ہے کہ جو بھی اس طرح کی چیزوں میں شامل ہوگا تو وہ شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شرک ٹھہرارا ہے اب زائر سی بات ہے جمع تلماہن دیش کی بڑی مسلم جماعت ہے اور خاص طور سے اگر بات کیجئے دال علم دیون کی یا مظاہر علوم کی یہاں پر سیکڑوں کی سنکھیا میں استاد اور ہزاروں کی سنکھیا میں جو پورے دیش میں ان کے اچھاتر ہیں وہ قرآن اور سرنت کو جاننے والے ہیں بہت باریک حصوص کو سمجھنے والے ہیں ہزاروں کی سنکھیا میں مفتی اکرام پیدا کی ہیں ان دونوں مدار اس نے لیکن اس کے باوجود جمعیت کے ذریعے اس طرح کا قدم زائر سی بات ہے کہیں نہ کہیں اس کا جواز جمعیت کے پاس ہوگا اور جس طرح کا ایک فتوہ گردش کر رہا ہے اس کو بھی کاؤنٹر جمعیت کے ذریعے کیا جا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جمعیت کے اس قدم کو لے کر سوالات ضرور اٹھ رہے ہیں ایک غیر مسلم سوشل ایکٹیویسٹ ہے آبا شکلا انہوں نے اپنے فیس بک پر ایک پوسٹ کیا ہے پہلے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو بھائی جان کچھ بھی کر لو کاغذ تو دکھانے ہی پڑھیں گے آج جس راستے پر گلاب بکھیر رہے ہو کل اس راستے پر دس منٹ نماز پڑھ کر دیکھنا پھر بات کریں یقینا آپ محبتیں بانٹ رہے ہیں پر اس وقت یہ غلط کر رہے ہیں آپ بھارت کے سیکلور سماج کے ساتھ داغا کر کے راہوں میں پھول بچھا کے آپ فاسی وادیوں اور اس کے سمرتھگوں کو سیدھا سندیش دے رہے ہیں کہ آپ سرینڈر کر چکے ہیں کامڑ یاترہ نکل رہی ہے تو اس کو شانتی سے نکلنے دیجئے کیا مطلب ہے بھائی پھول مالائیں برسانے کی کیا ضرورت ہے بھائی کم سے کم میرے لیے اس سمیں یہ بہت دل دکھانے کا کام ہے ہندو مسلم ایکتہ کے لیے جان لے لیجئے میری لیکن اس سمیں اس قدم سے انوراک تھاکر جیسے کہ دماغ ہی خراب ہوں گے اور کچھ نہیں تنگ دماغ والوں کو سیدھا میسج جائے گا کہ ملے رائٹ ہو رہے ہیں آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا یہ تیہ ہے زلیل ہم بھی برابر کے ہوں گے افسوس اس کا ہے آپ ملک سے محبت کرتے ہیں آپ بہت سنکھیوں کو سے محبت کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایسی ٹچی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں دس سالوں سے آپ ہر دن یہ ثابت کرتے آ رہے ہیں آج بھارت میں اتنا سب ہونے کے بعد بھی اگر شانتی ہے تو وہ آپ کی محبتوں کے بجے سے ہے پر یہ سستی لوگ پریاتہ والی حرکتیں نہ کریں کیا ہی کہوں اب جہاں ایک طرف یہ ہندو بہن نے اپنی فیس بک پر لکھا ہے اس کے طرح بعد ایک میں آپ کو اور ویڈیو دکھانا چاہوں گا مسلمانوں کے ذریعے پھول برسانا کامڑ پر مسلمانوں کے ذریعے ان کے لیے کیمپ لگانا شربت پلانا کھانا کھلانا اس طرح کے درجنوں ویڈیو سوشل میڈیا پر ہیں اور اس کے لیے ایک جواز یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ سو کعوریوں میں سے اگر دس بھی اس عمل سے مسلمانوں کے ان کا دل پسیچتا ہے اور ان مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں محبت جاتی ہے جن کے لیے سوشل میڈیا نے اور الیکٹونک میڈیا نے ان کے دماغوں میں زہر بھر دیا ہے تو ان کیمپوں کا سمجھ سکتے ہیں کہ ہندیٹ پرسنٹ فائدہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا پرسو جو ایک گھٹنا گھٹی میرٹ میں ہے صرف یہ کہہ کر کے کہ اس نے ہماری کانور کو کھنڈت کیا ہے اور الزام لگایا گیا کہ تھوکا ہے اس پر کیونکہ وہ مسلمان تھا اور آپ نے دیکھا اس کے بعد کس طرح سے چوکی کو پھوکا گیا ایس پی کی گاڑی کو توڑا گیا ایس او کی گاڑی کو توڑا گیا پوری طرح سے کس طرح سے ہنگام آپ لیکن وہاں پر ایک چیز جو سامنے آئی وہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس چوکی کا جو انچارج تھے کھروا پولیس چوکی اس کے انچارج سب اس فیکٹر اسلام حسین تھے اور تمام چوکیوں پر اور تھانے کے باہر موبائل نمبر لکھے رہتے ہیں تھانے کا اگر ایس او ہیں تو ان کا نمبر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایس ای چوکی انچارج کا جو ہوتا ہے اس کا نمبر ہوتا ہے نام کے ساتھ جیسے یہ ہنگامہ ہوا توڑ پھوڑ ہوئی گاڑیوں میں آگ لگایا گئی چوکی کو توڑا گیا کسی طرح سے جس کے اوپر ازام لگایا گیا تھا وہ کعوریوں کا ڈریس پہن کر کے پولیس نے اس کو نکالا اس کو پھر گرفتار کیا گیا اور اس کے اوپر اس کو جیل بیج دیا گیا لیکن کعوریوں کا ڈر دیکھئے کہ آلہ ادھیکاریوں نے ایس ای اسلم حسین کے جو نیم پلیٹ تھی جو وہاں پر پینٹ کیا ہوا تھا پینٹ پر لکھا ہوا تھا اس کے اوپر پینٹ کرا دیا آپ اندازہ لگائیے ایک طرف پول برسائے جا رہے ہیں دوسری طرف اتنا خوف اور اس طرح کی حرکتیں کعوریوں کے ذریعے اب ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کعوریوں کے ذریعے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک معاملہ سامنا آیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ سب پرنے کے باوجود کس طرح کا زہر ان کعوریوں کے ذریعے مسلمانوں کو لے کر اگلا جا رہا ہے سنیے اس ویڈیو میں یہ پیغمبر کا نام اگلو کی��면 ادھرمی ہندوں کا اگل کرنے والا یہ ہی پیغمبر تھا جو سب سے بڑا پیر ہے اجمئر والا پیر بناتے نا وہ سب سے بڑا پیر ہے ان چہادیوں میں یہ پیغمبر نبی کوئی نہیں ہے تو دیکھا کہیں نہ کہیں دونوں ہی طرح کے کمنٹس اس طرح کی ویڈیو پر اس طرح کی شورٹس پر آ رہے ہیں اور جمعیت کی اس حرکت کو خاص طور سے مسلمان زیادہ سنکھیا میں غلط چھرا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آپ کچھ بھی کر لیجئے جو ان کی ذہنوں میں زہر بڑھ دیا گیا ہے اس کو آپ نہیں بدل سکتے اور اس کی دو مثالیں میں نے آپ کو دکھائیں کہ کس طرح سے چوکی پر صرف اس لیے زیادہ تانم مچایا گیا کہ اس کا چوکی انچاج مسلمان تھا دوسرا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر بقاعدہ لورڈ سپیکر سے جس میں میوزک بچتا ہے اس سے کس طرح کی چیزیں کس طرح کی بات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جا رہی ہیں اس طرح سے گستاقی کی جا رہی ہے ان کو کھلے عام کیس طرح سے بولا جا رہا ہے اور اس پر پولیس کا ایکشن نہ ہونا یہ درشاتہ ہے کہ کس طرح سے جو جمعیت اپنا آپ کو اس طرح سے پیش کر رہی ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے جس طرح سے بہن نے اپنی پوشٹ پر لکھا کہ یہ بہتی کائرانہ قدم ہے مسلمانوں کا اور کہیں نہ کہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے مسلمان اپنے آپ کو سرینڈر کر رہے ہیں اور کھلی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم پوری طرح سے آپ سرینڈر کر چکے ہیں آپ جو چاہیں کرتے رہے ہیں شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیا لگی ضرور بتائیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکر کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں